موسیقی نہیں کچھ کا زیادہ ہے کچھ کا کم ہے تو سب سے زیادہ ثواب کس روزدار کا ہے یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا اکثرہم فیہی للہ دکھرا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے روزوں میں اللہ اکثر میں اور آپ دیکھیں کہ ہم روزد رکھتے ہیں مگر اللہ کا ذکر کتنے طفع کر رہے ہیں جنرل رول ہے جو بھی عبادت جس عبادت میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو اس کا عجر بھی زیادہ ہوگا جو لوگ کسرت سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنے روزوں میں ان کا عجر سب سے زیادہ ہوگا اور دو ذکر میں آپ سے جلدی سے شیئر کرتا ہوں نمبر ون اور یہ دو ذکر ہیں لائف چینجنگ گیم چینجنگ دیٹرمننگ فیکٹر ہیں نمبر ون سبحان اللہ و بحمدہ ہنڈرڈ ٹائمز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہنڈرڈ ٹائمز پڑھتا ہے دن میں اس کا ثواب قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا یعنی اس کی کنڈیشن قیامت کے دن سب سے بہتر ہوگی ایکسیپ اس بندے کے جو ان سے بھی ہنڈرڈ ٹائمز سے بھی زیادہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ ہنڈرڈ ٹائمز دن میں سبحان اللہ و بحمدہ ہنڈرڈ پڑھیں اور دوسرا ذکر اس کو بھی جو شخص سو دفع پڑھتا ہے اس کے پانچ ریوارڈز ہیں نمبر ایک اس کو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملتا ہے ہنڈرڈ نیکی ہیں اس کو مل جاتی ہیں ہمیں سے کون شخص ہے جو ہنڈرڈ اعمال دن میں کرتا ہے ہنڈرڈ گناہ اس کے ماف ہو جاتے ہیں اور ہمیں سے کون ہے واللہ ہی جو دن میں سو گناہ کرتا ہے اور اگر وہ کرے بھی اس کے ہنڈرڈ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس کی شیطان سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے اس دن شام تک اور قیامت کے دن وہ شخص بہترین حالت میں آتا ہے there's no one who comes better than this person except جو اس سے بھی زیادہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک رہو لہر ملک و اللہ الحمد و اللہ علیہ وسلم so make sure you do ذکر of اللہ سبحانہ وتعالیہ during your fast تصبیح کاؤنٹر لے لیں یا اپنے ہاتھوں پر جیسے بھی کوئی ٹائم سیٹ کر لیں while traveling کاری میں جا رہے ہیں آرہے ہیں office جا رہے ہیں اس کو کسرت سے پڑھیں ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ this is the same case with every عبادت یعنی جس بندے کی نماز سب سے بہتر کس کی ہے جس میں نماز میں سب سے زیادہ ذکر ہے حج سب سے کس کا زیادہ بہتر ہے جس کے حج میں سب سے زیادہ ذکر ہے اور روزہ سب سے بہتر کس کا ہے جس کے روزے میں اللہ کا ذکر ہے اللہ اللہ ہمیں اپنے ذاکرین میں سے شامل کر لیں